اکیلے میں مجمع میں خلوت میں چوراہوں پر جہاں جہاں ممکن ہوا ذرا سورہ نوح کھول کے دیکھئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نوح کو بھیجا ہم نے قوم کی طرف اور یہ کہا تھا کہ ان کو دردناک عذاب سے خبردار کر دو ان کو بتا دو کہ اگر تم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو سخت سزا ہوگی تو نوح علیہ السلام نے اتنا زبردست کام کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر ان کو کہنا پڑا اِنِّ اَسْرَرْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا یہ نوح علیہ السلام کی تقریر کے کوٹیشنز ہے قرآن پاک میں وہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں جن الفاظ میں حضرت نوح نے اپنے لوگوں کو نصیحتیں کی دعوت دی تبلیغ فرمائی اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے چھپ چھپ کے بھی ان سے کہا کھل کھل کے بھی کہا اکیلے بھی سمجھایا مجموع میں بھی سمجھایا رات و دن میں نے ان میں صرف کیے میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنی یہ مادی زندگی ملہدانہ زندگی چھوڑ دو اگر اللہ سے تم ابھی بھی معافی مانگ لوگے تو اللہ تعالیٰ تم کو نعمتوں سے نوازے گا نہریں جاری فرما دے گا باغ عطا فرمائے گا تم کو اولاد نصیب فرمائے گا ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے گا لیکن انہوں نے مان کرنے دیا بہرحال بات یہ بتانا ہے کہ دین کتنا اہم ہے کتنا عزیز ہے کہ اللہ اپنے ایک محبوب بندے کو اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو صاحب وحی کو رات و دن گلیوں میں پھروا رہا ہے وہ کبھی رات میں نکل لائے کبھی دن میں نکل لائے لوگ گالیاں وکر ہیں لوگ پاگل کر رہے ہیں تفسرے کیے جا رہے ہیں تھوکا جا رہا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا حلم اس کی بردباری دیکھ رہی ہے سارے منظر فوراں پکڑ بھی نہیں فرما رہا اتنی لمبی محلت دی جا رہی ہے کافروں کو مشرقوں کو ملہدوں کو اللہ اپنے دشمنوں کو ساڑھے نو سو سال کا موقع دے رہا ہے آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی دینی کام کریں تو چاہتے ہیں جلدی سے نتیجہ نکلے دیر لگنا شروع ہوتی نتیجے میں تو بیتا بھی شروع ہو جاتی ہے اور خیال ترہ ترہ کا آنے لگتا ہے کیا بھئی اللہ تعالی نے انہی کو نواز رکھا ہے کیا اللہ ہماری دعا بھی نے قبول کرتا ہم کس طرح تڑپ تڑپ کر مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجابت کا دروازہ کھولی نہیں رہا ہے دل میں شیطان یہ وسوسے پیدا کرتا ہے نو علیہ السلام کی دعا ساڑھے نو سو سال تک قبول نہیں ہوئی کام کرتے رہنا پڑا اور خدا کافروں کو ڈھیل دیتا رہا اور نو علیہ السلام رات و دن مشقتیں اٹھاتے رہے ہیں آزمائشوں میں مبتلا رہے ہیں دیکھنے والا مادی نگاہ سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ قوم کے لوگ اچھے خاصے ہیں ترقی آفتہ ہیں کھاتے پیتے مکانات اچھے ہیں سواریاں ہیں یہ نوح کو کیا ہو گیا ہے نوح کا دماغ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہر وقت صبح شام تقریب نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ارے بھئی ان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اتفاق کریں قومی اکجہتی کو قبول کر لینا چاہیے تو لوگوں کے ذہن میں نوح کی جو تصویر تھی عام طور پر وہ یہ کہ یہ معاشرے کو جس رخ پر لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اپنا وقت آئے کر رہے ہیں لوگ تیار نہیں جب لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ ایسا موقف اختیار کریں جس میں لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑنا ہوں آج اقل مند اور دانش مند لوگ یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ بھئی چون چھیڑیے لوگوں کو اپنے کام سے لگئے اپنا انفرادی کام کیجئے آپ چون لوگوں میں اپنی جان حلکان کریں اور چون مسئیبت اٹھائیں لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہیں اور آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پھر کام سے آدمی کو دستکش ہو جانا چاہیے لیکن وہاں اللہ کی مرضی یہ ہے اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ کرتے رہنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اس کے بغیر چین نہیں تو نوح علیہ السلام کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَأُوحِيَ إِلَىٰ لُوحِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جتنے لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں اب ان کے علاوہ نہیں کریں گے بات ختم ہو گئی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس اشارے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اب یوں عرز کرنے لگے رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے اللہ اب زمین پر پھر کسی چلنے والے کو زندہ مت چھوڑو اے اللہ بس ہو چکا اِنِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر اے اللہ مجھے تو انہوں نے زیر کر کے رکھ دیا اب اے اللہ تو ہی میری نصرت فرما بے تاب ہو کر بے قرار ہو کر سبر کرتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا لگن جب اللہ ہی نے اشارہ دے دیا کہ بس فیصلہ ہو گیا جن کو ایمان لانا تھا سو لا چکے بقیہ جو ہیں وہ نہیں لا رہے ہیں اور عذابِ الٰہی کے منتجر ہیں تو نوح علیہ السلام نے پھر عذابِ الٰہی کے دعا کی اور اس کے بعد وہ توفان آیا جس نے اس وقت کی پوری انسانی آبادی کو دبو دیا شہروں کو ختم کر دیا مکانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا اور پانی پہاڑوں کے اوپر تک پہنچا اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جس کو وہ بنا رہے تھے تو لوگ مزاق اڑا رہے تھے کہ بڑے میاں سنکی ہو گئے پاگل ہو گئے یہ خشکی میں کشتی کیوں بن رہی ہے کیا ہونا ہے ظاہر ہے کہ بڑے میاں عمر کے جس مرحلے میں تھے اور بات کہتے کہتے جہاں تک پہنچے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں میں وہ مزاق سے بن گئے تھے لیکن حضرت نوح علیہ السلام پورے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو آج تو کل تمہارا مزاق اڑنے والا ہے کل دیکھے گی دنیا اور آسمان کے تم نے جو حرکتیں کی تھی ان کا انجام کیا ہوا آخر پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا وَفَارَتَ النُّور جہاں روٹی پکتی تھی سب سے پہلے وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا حیرتناک طریقے پر وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُيُونَ پوری زمین کو ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا اور آسمان سے موصلہ دھار بھارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جلتھل کر کے رکھ دیا دنیا کو چاروں طرف پانی اوپر سے پانی نیچے سے پانی اب کشتی تھی کشتی میں حضرت نوح اور ان کے ماننے والے گھر کے وہ لڑکے جو انہوں نے قبول کیا اور وہ افراد امت کے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا اور یہ حکم تھا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جوڑے بھی رکھ لو اس لیے کہ یہ سہلاب چھوڑے گا نہیں نہ گائے کو نہ اونٹ کو نہ بھینس کو نہ بکری کو نہ مرگی کو ساری زیہیات چیزیں ناپید ہو جائیں گے لہذا کشتی پر رکھ لو ان چیزوں کو جن کی نسلیں باقی رکھنا مقصود ہے کشتی بڑی بنائی گئی تھی ایک چھوٹا سا انسانی قافلہ اور وہ جانور کے جن کو اللہ کی مشیعت تھی کہ زندہ رکھنا ہے وہ کشتی پر تھے وہ کشتی اٹھتی چلی جا رہی تھی اب ایک تو یہ بات ذہن میں رکھئے اور یہ کہ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے حضرت حود کو دیکھئے حضرت صالح کو دیکھئے حضرت شعیب کو دیکھئے قرآن پاک نے ہزاروں سال کی تاریخ کیا مرقع ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کوئی کتاب ایسی دستاویزی کتاب نہیں ہے جس نے ہزاروں سال کی تاریخ کو اس طرح سے پیش کر دیا ہو سمرائز کر کے اختصار کے ساتھ کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے اس تاریخ کو پہچان لیں جو پھیلی ہوئی ہے ہزار ہاں ہزار سالوں پر اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا گیا آج بہت سی چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جو بائیبل میں بھی ہیں نوح کا قصہ بھی ہے حود کا قصہ بھی ہے رسالح کا قصہ بھی ہے شعیب کا قصہ بھی ہے اول ٹیسٹرمنٹ میں ان سب پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں بائیبل نے بھی ان کا تذکرہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسانوں نے اس میں رد و بدل کیا لیکن پھر بھی تاریخ کے بہت سے حقائق واقع ہیں زیادہ تر جو رد و بدل کیا گیا وہ کچھ عقائد میں کیا گیا کچھ عبادات میں کیا گیا کچھ اللہ کے خاص احکام میں کیا گیا اور سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں جو چیپٹرز تھے جو تفصیلات تھیں جن سے اس دور کے صحابہ واقف تھے اس دور کے اہل کتاب واقف تھے ایک دوسرے کو ان تفصیلات کے بارے میں بتایا کرتے تھے وہ بلکل نہ پید کر دی گی انہیں ایسا ختم کیا گیا کہ آج سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دین اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اپنے خلیل اپنے حبیب و محبوب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے لئے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں آگ میں پھیکا جائے آگ کا علاو جل رہا ہے کس کے لئے اللہ کے محبوب کے لئے کیوں دین کی خطر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کیونکہ توحید کے دعائی ہیں پورے ملک میں شرک کا دور دورہ ہے کوئی توحید کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے دیویوں کی پوجا ہو رہی ہے ایک ایسا ماحول ہے اس ماحول میں اکیلِ ابراہیم ہے جن کے والد آذر بھی بدھ گر ہیں یعنی گر میں بدھ بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب پیغمبری کے لئے فرمانا چاہتا ہے اس کی طبیعت ہی کچھ الگ بنائی جاتی ہے اس کا نشونیما ہی کچھ دوسرے انداز سے ہوتا ہے یعنی وہ بالکل بتوں کے بیچ میں اور کفر و شرک کے بیچ میں رہتے ہوئے توحید کا شہدائی ہوتا ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا یہی حال تھا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب پرورش پا رہے تھے تو کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بت تھے کعبے کے باہر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور ہر گھر میں ہر گلی کچھے میں بت تھے لیکن حضور نے فرمایا بُغِضَتْ عِلَيَّ الْأَوْثَانُ مِنْ قَبْلِ بِلْكُلْ اِبْتِدَا سے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بتوں کی نفرت ڈال لی تھی تو یہ کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہونا ہوتا ہے تو جس کا انتخاب ہونا ہے کہ اسے بحیثیت نبی کے چُنا جائے گا بحیثیت پیغمبر کے چُنا جائے گا اس کا بچپن بھی معصوم ہوتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے غلط عقائد سے محفوظ ہوتا ہے اس کی خصوصی حفاظت کی جاتی ہے انبیاء اور پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتے نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے اور بعد تو تصور ہی نہیں اس کے بعد تو اس کا تصور ہی نہیں لیکن جو ابتدائی زندگی گزرتی ہے بچپن کی جوانی کی اس میں بھی کبھی ان سے شرک سرزد نہیں ہوتا کفر ان سے واقعی کی شکل میں کبھی سامنے نہیں آتا ان کا ذہن توحید ہی سے تیار ہوتا ہے اور جو بھی عمل ان کی زندگی میں ہوتا ہے